آج ہم بات کریں گے کہ مکان کی بنیاد کے بارے میں کہ ایک بہت ہی بڑی گلتی ہے جو کہ ہر بندہ تو نہیں کرتا کچھ لوگوں سے وہ گلتی ہو جاتی ہے اور اس کا خمیازہ پھر جب تک مکان ہوتا ہے اس وقت تک اس کو یا اس میں رہنے والے افراد کو بگتنا پڑتا ہے تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گیا تاکہ میری تمام جو معلومات ہوتی ہیں آپ کو وہ مکمل طور پر پہنچ سکیں مکمل ویڈیو نہ دیکھنے کی صورت میں جو ہے نہ پوری بات ہو سکتا ہے آپ کے سمجھ میں نہ آئے آدھی بات سمجھیں اگر اس کو آپ اپلائی کرنا چاہیں اپنے مکان کے اوپر گار کے اوپر تو وہ آپ کے لیے ایک غلطی ثابت ہوگی تو اس لیے میں ہمیشہ آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھا کیجئے تو ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور گینڈی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ مکان کی بنیاد کے اندر کون سی غلطی کی جاتی ہے جو کہ مسائل پیدا کر سکتی ہے مثلا آپ یہ دیکھئے کہ جب آپ مکان کی بنیادوں کی خدائیاں مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جب محسن اپنا کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے اس میں روڑی ہے وہ کوڑ کے ڈالی جاتی ہے تو اینٹیں کیونکہ کوالٹی وائز مختلف قسم کی ہوتی ہیں اچھی اینٹ بھی ہوتی ہے پکی ہوئی اینٹ بھی ہوتی ہے کچھی اینٹ بھی ہوتی ہے سپیشلی جب پتھے میں آگ لگائی جاتی ہے جو سٹارٹنگ کی اینٹ ہوتی ہے وہ اچھی طرح سے پکتی نہیں ہے بعض دفعہ تو وہ بلکل ہی کچھی رہ جاتی ہے بلکل مٹی کی مٹی ہوتی ہے اس اینٹ کو وہ سیل نہیں کرتے بلکہ نکال کر الاغ راف دیتے ہیں تو وہ الاغ رکھی جو اینٹ ہے وہ اس کو بطورے ٹوٹا اینٹ بھی سیل کرتے ہیں بطورے ناکس اینٹ روڑی وغیرہ کے لیے سیل کر دیتے ہیں تو آپ نے جب بھی وہ اینٹ لینی ہے یا کسی آپ کے مشتری ساتھ جانا ہے یا آپ نے خریدنی ہے تو آپ نے اس چیز کا دیان رکھنا ہے کہ اس اینٹ کی کوالٹی چیک کرنی ہے کہ وہ آیا مضبوط ہے یا نہیں ہے یعنی جب بھی آپ ٹوٹا اینٹ کسی ٹھیے سے کسی پتھے سے لینے جائیں گے تو آپ نے لازمی طور پر یہ ہر صورت اس چیز کی تسلیح کرنی ہے کہ آیا یہ اینٹ مضبوط ٹوٹا اینٹ ہے یا اچھی اینٹیں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ والی ٹوٹا اینٹ ہے یا کہ وہ جلائی کی سٹارٹنگ والی اینٹیں جو پتھے سے نکلتی ہیں یہ وہ والی ہیں اگر تو یہ جلائی کی سٹارٹنگ والی ہیں تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ میں نے نہیں لینی آپ نے ایک کوئی بھی چیز لے لیں مثلا تھوڑی اگر آپ کو پاس آویلیبل ہو تھوڑا چھوٹا سا ہو وہ یا اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ ایک اچھی ثابت پکی ہوئی اینٹ لے لیں وہی سے کہیں دائیں بائیں سے پتھے سے یا ٹھیے سے اور اپنی جو وہ ٹوٹا اینٹیں ہیں ان کو زمین یا کسی اینٹ کے اوپر رکھ کر اس کو ایسے کوٹ کر دیکھ لیں جو تو انتہائی ناکس اور کمزور اینٹ ہوگی اس کو بیسیکلی خاکا اینٹ یا تھاڑ گلاس اینٹ آپ کہہ سکتے ہیں بلکل وہ جب اگر آپ اس کو کوٹیں گے تو وہ بلکل مٹی یا ریت کی طرح بلکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو اس طرح کی اگر اینٹ آپ وہاں اپنی مکان کی بنیاد میں استعمال کریں گے آپ خریدکار لے آتے ہیں ٹرالی دو ٹرالی تین ٹرالی جتنی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ اس کو اپنی مکان کی بنیاد میں استعمال کریں گے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ نے ایک بہت ہی بڑے نقصان کا سودا کی ہے کیونکہ اس انٹ کے اندر جان بلکل نہیں ہے اور جو روڑی ڈالنے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مٹی کے اوپر روڑی ڈالی جاتی ہے اور اس کے اوپر کنگریٹ ڈالی جاتی ہے تاکہ بنیاد کے اندر مضبوطی آئے جب آپ سب سے پہلے ہی جو بیس بنا رہے ہیں اسی کو جب آپ کمزور ناکس اور تھرڈ گلاس گٹیا قسم کی روڑی وہاں پہ ڈال رہے ہیں جو کہ وزن برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتی ہے ابھی آپ دیکھئے اس روڑی کے اوپر آپ کے پورے مکان کا وزن ہونا ہے تمام انٹوں کا تمام پوری لینڈر کی سلیب کا پورے مکان پورے گھار کا وزن اسی کے اوپر ہوگا تو اگر آپ نے یہ ناکس اینٹ اور یہ روڑی بیکار قسم کی لے لی اور اپنے مکان کی بنیاد میں ڈال دی تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا مکان انتہائی گٹیا اور بیکار بنے گا کبھی اس کی دیواروں کے اندر کریک آ جائیں گے کبھی لینڈر کے اندر کریک آ جائیں گے تو ملتہ آئے دن اور کبھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم فرش کریک ہو جائے ملتہ آئے دن آپ کے لیے مسلم سائل بنے ہی رہیں گے ایک وجہ کہ آپ کے مکان کی جو بنیاد ہے جو پاؤں ہے آپ کے مکان کا وہ کمزور ہے ایک عام فرم مثال سمجھ لیں کہ ایک بندہ ہے جس کے پاؤں کے اندر طاقت نہیں ہے پاؤں اس کے کمزور ہیں تو وہ کس طرح کھڑا رہ سکتا ہے کتنی دیر کھڑا رہ سکتا ہے اسی طرح مکان کے بھی جب پاؤں کمزور ہوں گے تو وہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہے گا یا اس کے اندر کوئی مسلم سائل بنے ہی رہیں گے ایون کے اگر میں کہتا ہوں کہ اگر جو زمین ہے وہ بھی اتنی مضبوط نہیں تھی اور اوپر سے آپ نے یہ روڑی بغیرہ اس طرح کی کچھی ڈال دیا ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ آپ کا مکان اس حد تک آ جائے نا کہ زمین بوس ہو جائے گا تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا کسی وقت بھی آپ کے مکان کے ساتھ یہ آدھسہ ہو سکتا ہے اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی جائیں تو روڑی جو ہے لیں تو اس کو پہلے چیک کریں اچھے طریقے سے اسے کوٹ کر اینٹوں کے ساتھ یا کسی تھوڑی کے ساتھ یا تھوڑے کے ساتھ کوٹ کر اچھے طریقے سے چیک کریں کہ یہ صحیح مضبوط قسم کی روڑی ہے یا نہیں ہے آپ نے اچھی مضبوط قسم کی روڑی خریدنی ہے اور اپنے مکان کی بنیادوں میں ڈالنی ہے روڑی ڈال کر اس کے اوپر آپ نے کنکریٹ کریں اچھی مضبوط اینٹ کی روڑی ہو اور اس کے اوپر کنکریٹ ہوتے انشاءاللہ آپ سمجھئے کہ آپ کی مکان کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی مکان کی بنیاد کے بھی مختلف رولز ہوتے ہیں وہ وقتن پو وقتن انشاءاللہ میں اپنی آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاتا رہوں گا یہ تو ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکاس کی ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ مکان کی بنیاد زیادہ مضبوط ہو تو آپ بیج میں نیچے جانا سریعہ بھی ڈال سکتے ہیں ڈریکٹ کنکریٹ ڈالیں تین انچ کی اور اس کے بعد آپ سلاب میں تین تین باریں ڈال دیں چار سزر کا سریعہ اور کراس میں بھی اس کو دو دو تین تین فوٹ کے فاصلے پر اس طرح دو دو فوٹ کے سریعہ دے دیں اور اس کے بعد آپ اس میں اوپر جو ہے نا تین انچی کی مزید سلاب ڈال دیں ریت بجری سیمٹ مکس کر کے کنکریٹ تو انشاءاللہ یہ بھی مکان کی مضبوطی میں بہت عام کردار عطا کرے گی لیکن یہ تھوڑا سا ہمیں کا کام ہے کہ سریعہ ڈالنا کنکریٹ بنانا کیونکہ اس کے لئے آپ کو مشین والے لانے پڑیں گے جو برائی والے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا خرچہ بڑھ جاتا ہے لیکن خرچہ بڑھ تو جائے گا لیکن آپ کی بنیاد بھی بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی تو یہ جو روڑی کا پوائنٹ ہے بہت ہی عام ہے آپ نے جب بھی روڑی خریدنی ہے بظاہر تو روڑی پڑی ہوگی تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوٹ کا رشتری کیسے چیک کریں اگر وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بان رہے ہیں یا ریت کے رہے ریزہ ریزہ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی پکائی نہیں ہوئی وہ سٹارٹنگ کی ایٹ ہے خاکہ بن جائے گا وہ اور آپ کے مکان کی بنیاد میں اگر آپ اس کو ڈالتے بھی ہیں تو آپ سمجھئے کہ آپ روڑی نہیں ڈار رہے بلکہ ریت ہی ڈار رہے ہیں تو ریت کی کیا مضبوطی ہے اور اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن کے اندر آپ اپنی قیمتی اراغ سے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہوتی رہی تو ابھی تاکہ کے لیے اتنا ہی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگیا ہے تو کانیلی میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری اور میری ٹیم کے حسنا فضائی ہوتی رہے اور ہم آنے والے وقت میں آپ کے لیے اچھی مفید اور میاری ویڈیوز بناتے رہیں ابھی تاکہ کے لیے اتنا ہی آسم ایناس کے اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ